گوڈ مورننگ آج میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کی سب سے بڑی مسجد کے بارے میں ڈلی میں جامع مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جسے مغل سمرات شہا جانے سولہ سو چکپن عیشوی میں بنایا تھا اتیاز کا کہنا ہے کہ پانچ جار کاریگروں نے شہا جانباد میں پہاڑی بھوجال پر مسجد جہا جنومہ یا جامع مسجد نرمان کیا تھا یہاں کے پرانگن میں پچیز جار لوگ ایک ساتھ اپنی نماز آدھا کر سکتے ہیں پرانی دلی میں ایک مسجد کی واسطوک اللہ میں دونوں ہندو اور اسلامی شہلیوں کا پردرسل کیا گیا تھا جو کہ آگرہ میں لال کلے میں موتی مسجد کو دورانے کے لیے بنایا گیا تھا پرانی کتھا یہ بھی کہتی ہے کہ مسجد کی دیواریں ایک نشت کون پر جوگی ہوئی تھی تاکہ اگر بھوکم پائے تو دیواریں بھار کی طرف کی رہے مغل ستاپتے کے بہتری نمونوں میں سے ایک دلی کا جمع مسجد اپنے خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں پرشید ہے یہ مسجد بھارت کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک ہے جو پوری دنیا میں اپنے وشال کا یاکار اور خوبصورتی کے لیے پہچانی جاتی ہے بھارت کی راجزانی دلی مسجد اسے تیاسک ستھل کا سنبت مغل کال سے ہے دنیا کے سب سے پرانے مسجد میں سے ایک جام مسجد کا نام بھی آتا ہے لال قلعہ اور تاج محل کے ساتھ ہی مغل ساہ جانے اس مسجد کا نرمان کرایا تھا کہا جاتا ہے کہ اسے بنوانے میں کئی لاکھ روپے اس سے میں خرچائے ہوئی تھے اس کے علاوہ لگ بک پانچ ازار سے بھی زیادہ مزدور و دوارہ جام مسجد کو بنایا گیا تھا یہ مسجد اندر اور بہار دونوں طرف سے سندرتہ کا پرتک ہے یہ دلی کا سب سے بڑا مسجد ہے اس کی وشال کا ایک سے انمان اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک ساتھ پچیز زار لوگ بیٹھ سکتے ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں جاؤں مسجد خوبصورت شنگمرمر اور لال پتھروں سے بنایا گیا ہے بلوہ پتھر تھا دودھ کی طرح چمکدار سپیز ہنگمرمر پتھر سے نرمیتی ہے مسجد عتیس سے خوبصورت ہے سوڑا سو چپن میں جب جمع مسجد بن کر پوری طرح تیار ہو گئی تھی تب اس کے ادھگاٹن کے لیے ورطمان میں استید دیش اجبیکستان کے امام کو بلایا گیا تھا جس کا نام سید عبدالگفور صاحب بخاری تھا پرانی دلی مسجد لال کلے سے مہج پانچ سو میٹر کی دوری پر سامنے والی سڑک کے سامنے ہی جاؤں مسجد تیت ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا مسجدوں میں سے ایک ہے دلی کے جاؤں مسجد سے کئی گھٹنائیں جوڑی ہیں جن میں آتنکوادی حملہ اتیادی بھی سامل ہیں ورش دو ازار چھے میں جاؤں مسجد کے پاس ایک آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس میں بم بلاش میں بہت سے لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے چیار سادل بعد پھر ایک آتنکی حملے کو انجام دیا گیا جہاں دو بندوق دھاری آتنکیوں نے ایک سارجنک بس پر حملہ کر دیا جس سے لوگ بری طرح گھائل ہو گئے جاؤں مسجد کے وشیہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1857 میں جب دلی میں سندرتہ سنگرام کیلئے ہنسک آندولن ہوئے تھے تب انگریجوں نے جامعہ مسجد کو نشانہ بنایا تھا سندرتہ سنگرام میں انگریجوں کے جیت کے بعد بیٹیش حکومت نے مسجد کے باہر اپنے شپائیوں کو کھڑا کر دیا اور اسے ویاتھی آنا چاہتے تھے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انگریجی حکومت جامعہ مسجد کو توڑ کر دلی سہر کو ایک سبق دینا چاہتی تھی لیکن جنتہ کے اکروش کے کان انگریجوں نے پھینچنا بدل لیا کہا جاتا ہے کہ انگریجوں نے آجادی ملنے کے بعد جاؤں مسجد کی حالت بہت خستہ پڑ گئی تھی جگہ جگہ سے مسجد جرجر ہو چکی تھی اس لیے 1948 کے دوران ہیدر آباد کے نجام میر عثمان علی خان نے مسجد کے ایک چوتھائی باگ کی مرمت کے لیے پچھتر ہجار دینے کے لیے سائے تماغی تھی ہیدر آباد کے نجام لگ بگ تین لاکھ روپے کا رودان دیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مسجد کے باقی حصوں میں بھی پرانے نہیں دیکھنے چاہیے دلی کا جام مسجد کا نرمان ایک اوچھی پاڑی پر کیا گیا جس کے کان یہ ہے ورطمان میں آسپاس کے سہر سہروں کی ستے سے کچھ میٹر کی اچھائی پر چبوتر پرستیت ہے بتایا جاتا ہے کہ سمترتہ سنگرام سے پہلے جام مسجد کے آسپاس اور بھی کئی چیزیں ہوا کرتی تھی لیکن ویدرو کے کان انگریج اور سرکار نے نشٹ کر دیا جام مسجد کا پرویش دوار لال بلوہ پتھروں سے نرمیت ہے مسجد کے سب سے مہتر پور پرویش دواروں میں سے پوروی دوار آتا ہے جس کی اچھائی لگ بک تین منجلہ جتنی ہے اس پوروی دوار سے کیول ساہی لوگ تتہا ان کے سہیوگی ہی پرویش کرتے تھے جام مسجد میں اتر کی طرف ایک سنگرالے ہے جس میں پیغبر مہندباند صاحب کے اوسیسوں کو سبال کر لکھا گیا ہے جام مسجد کا ورگاکار پرانگن اسلامیک واسطو شہلی سے نرمیت ہے جس کی اچھائی لگ بک 99 میٹر ہے مسجد کے آنگن میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر پراتنا کر سکتے ہیں پرانگن کے کنارے کناروں کے ساتھ ہی مہر آب جھوڑا ہے جسے جام مسجد کا پورا پریویش دیکھتا ہے مسجد کے پسیم بھاگ کی واسطو کلا بھوت حد تک ہندو اور جین واسطو کلا کے پتیوں سے ملتی ہے دلی کا جاؤں مسجد بھوت حد تک پاکستان کے لاہور پرانت میں بادشیاہی مسجد سے ملتا ہے اس بادشیاہی مسجد کے واسطو شلیف نرمان کا کام سا جا کے بیٹے اورنگ جیب نے کیا تھا مسجد میں دو بڑی منارے ہیں جس کی اچھائی لگ بک 40 میٹر ہے سپیج سنگمرمر سے نرمیت پرتیک مناروں میں لگ بک 130 سیڑیاں ہیں کل تین گمبج پورے مسجد کے ڈھاچے کو سنتولیت کھڑا رکھتے ہیں مسجد میں کل تین بڑے پرویش دوار ہیں اسلامی دھرم کے سب سے مہترپور مسجد مانے جانے والی جاؤں مسجد کی بھویتہ تب اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اسے اسلامی تیوہار اتھوہ پرو کے اوسر پر شجائے جاتا ہے اسلامی پرمپراؤں کے انوشار شانسکرتک ماں جاؤں مسجد میں ہی منایا جاتا ہے کئی مہترپور اسلامی تیوہار جیسے ایدول فیدر ایدول جوہا اتیادی کے سمیش مسجد کو بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے